بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کنستین اے میرے پروردگاہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے گا پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو یہ آپ سب کو آفیس میں بلایا ہے اور میں آپ سے یہ میٹنگ کر رہا ہوں وہ میں اس لئے کر رہا ہوں خاص طور پر میں محرم شریف کے لئے میں میٹنگ کر رہا ہوں یہ جو دس دن ہے ہمارے لئے اہم ہے ہم کو الگ رہنا پڑے گا خوشاری سے رہنا پڑے گا میں خاص طور پر مینیجر یہ کہنا چاہتا ہوں جب آپ ریسیسٹن پر کھڑے ہوتے آن ڈوٹی ہوتے ہو تو کوئی گیسٹ بگر آتا ہے آپ سے روم رینے کے لئے تو آپ پہلے ان سے یہ پوچھیں آپ کہاں سے آئیں کہاں جاؤ گے کتنے پرسن ہو ون پرسن ہو ٹو پرسن ہو تھری پرسن ہو پہلے ان سے پوچھیں تو پھر اس کو گھور سے بھی دیکھو اس کے چہرے کو دیکھو اس کے لباس کو دیکھو اس کے بعد سناسی کار کو اچھی طرح چک کرو اس کو دیکھو آیا جو اس نے بتایا ہے اس سناسی کار میں ہے تو پھر آپ اس کو کمرہ دیں اور کارڈ انٹری کریں کمپیٹر میں انٹری کریں اور ویٹر کو بلاو کہ صاحب کو روم میں لے کے جاؤ یہ ہے میننجر کی ڈیوٹی پہلے میں سکوڑی کارڈ کو کہتا ہوں کہ جب ہمارے ہوتل میں کوئی گیسٹ ان ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بیگ ہوتی ہے اور کچھ بھی ہوگا بیگ بھی ہوگی شاپر بھی ہوگی تو آپ اس کو چیک کریں بیگ کو کھولیں بیگ کو چیک کریں اس کے بعد جو شاپر ہیں اس کو کھولیں اس کو چیک کریں پھر اس کو حجاز دیں آپ جائیں یہ ہوتل کا راستہ ہے یہ گھے اس کے بعد میں خاص طور پر ویٹروں کو یہ حجاز کرتا ہوں کہ جب آپ گیسٹ کی بیگ اٹھاتے ہو اس کو دیکھو اس کا وزن دیکھو اگر وزندار ہے تو اس میں ہمارا شک ضرور ہونا چاہیے کیونکہ کیونکہ کپڑے ہوتے ہیں اس میں اتنے وزن اتنا وزن نہیں ہوتا مگر جو اور چیز ہوگی تو اس میں وزن ہوگا تو اس کو بھی چیک کرنا ہے اور وہ اس کے کمرے کے اوپر بھی کڑی نظر رکھنا ہے کہیں یہ ٹیلی فون پر یا موبائل پر بات تو نہیں کریں کس سے کرائے کیا کرائے اس کی حرکتیں بھی دیکھیں اس کا اٹھنا بھی دیکھیں آپ اس کی اچھی طرح سرس کریں آپ اس کو اچھی طرح اس کو گائیڈ کریں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے اور وہ کہے گے نہیں ہم اچھی جگہ آئے ہیں اور یہ ویٹر بھی اچھے ہیں منیجر بھی اچھے ہیں یہاں کی منیجمنٹ بھی اچھی ہے تو آپ کو اچھی طرح صرف کرنا ہے مگر کسی کے اوپر بھی کوئی شک ہو تو مجھے ضرور بتانا ہے تاک میں اس پیس آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں اس طریقے کا بندہ ٹھرا ہوا ہے یہ مسکوک ہے یہ میں آپ کو تیسری مرتبہ میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں اس کے اوپر عمل کریں یہ دس دن آپ کو ضرور عمل کرنا ہے ٹھیک ہے خدا کریں